دوستو نمسکار سواگت ہے آپ کے اپنے چینل بھوچپوری سینیما ٹی وی پر جیسے کی آپ نے دھیر سارا زانکاری جو ہے اس چینل کے مادیم سے حاصل کیا ہوگا دیکھا ہوگا پایا ہوگا اور ہم بھی کوشش کرتے ہیں کہ کچھ نیا کچھ خاص آپ سب لوگ کے بیچ میں ہم اس چینل کے مادیم سے لے کر آئیں اور آپ لوگ کا جو پیار دولار سیوگ ملتا رہا ہے پہلے سے وہ بڑھتا ہی جا رہا ہے تو ہم بھی جو ہے کچھ خاص کرنے کی کوشش میں ہمیشہ سے لگا رہتے ہیں یہ جو سسٹم ہے بھوچپوری کا آئیڈیو ریکارڈنگ ویڈیو سوٹنگ ایڈیٹنگ کا تو اس میں پار درستہ لانے کا ورک کر رہے ہیں اسٹائیم کام کر رہے ہیں جس سے نئے پرانے یا جو بھائی ساہب سنگر بھائی ساہب رائیٹر بھائی ساہب یا ایکٹر ہیں کوئی بھی کلاک آ رہے ہیں بھوچپوری لوگ کی تو سے ریلیٹڈ تو ان کو کام کرنے میں آسانی ہو ہمارے چینل کا میندش شروعہ سے ہی یہی رہا ہے کہ اس سسٹم میں پار درستہ لائے جائے لوگوں تک پہنچیں اس چینل کا میندش یہی رہا ہے تو دوستو اگر ابھی تک اس چینل کو آپ نے سسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز چینل کو سسکرائب کر لیں ویڈیو کو لائک کر لیں اور اچھا لگے تو دوستوں کے ساتھ سیئر کریں اور آپ کے منہ میں جو بھی جگہ ساہب کومنٹ بھی کر سکتے ہیں تو دوستو جیسے ہمارے چینل کا میندش تھا شروعہ سے ہی کہ ایک کوئی بھی سسٹم ہے بھوچپری لوگی سے ایڈیو ریکارڈنگ ویڈیو سوٹنگ سے ریلیٹڈ تو اس میں ایک پار درستہ لانا اور لوگوں کے بیچ میں سندیش دینا کہ ہاں یہ سسٹم یہاں ہے آپ اس کا اپیوگ کر سکتے ہیں یا یہ کمپنی ہے یہ سٹوڈیو ہے یہ سنگر ہے یہ ایسے گاتے ہیں نہیں آپ کو ایسا گانا چاہیے آپ رائٹر ہیں تو ایسا لکھئے ان سب چیزوں کو جب ہم آپ کے بیچ میں لاتے ہیں تو ایک ذمہ داری ہماری بھی بن جاتی ہے اس ٹائم کہ میں کس پروڈیکٹ کو پرموٹ کر رہا ہوں یعنی اپنے بی سیٹی کے مادیم سے آپ لوگ کے بیچ میں جو پروڈیکٹ لے کر آ رہا ہوں اس کا کتنا پرتیسط تک ملوک گارنٹیڈ ہے جو اس کا کام کرنے کا طریقہ ہے اور کتنا سپورٹ کرتا ہے نئے پرانے بھوچپری سنگروں کو تو انہی سب چیزوں کو دھیان میں رکھتے ہوئے آج میں ایک کلیر جو ہے ویڈیو ریس لے بنا رہا ہوں تاکہ آپ لوگ بھلی بھات اس سسٹم کو سمجھ پائیں تو دوستو جیسے بی سی ٹی بھوچپری سنگروں کو جب میں نے کام کرنا شروع کیا تو میرا مین فوکس ہوتا تھا میرا مین ادیس ہوتا تھا کہ ہم لوگوں تک ان باتوں کو پہنچائیں زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچائیں جو سسٹم ہے تو بھائی جب جو جانکاری ہے جو کام کرنے کا طریقہ ہے جو لوگ لگا رکھے ہیں جو سوٹنگ لگاتے ہیں جو ویڈیو بناتے ہیں جو رائٹر لکھتے ہیں وہ سب پرموٹ کرانے کے لیے دھیرے دھیرے چینل کے پاس آنے لگے اپنی اس کمپنی کے پاس آنے لگے تو جاہل سی بات ہے جب کوئی بھی کمپنی آنے گا پرموٹ کرانے کے لیے تو اپنا وہ کام کرنے کا اچھ قوالٹی کا ہی طریقہ بتائے گا کہ ہم ایسا کام کرتے ہیں ہم ایسا کام کریں گے کوئی یہ تو نہیں بتاتا نا کہ میں ایسا نہیں بھائی چکے سے کٹ لوں گا یا میں جو ہے پیسہ اتنا لے لوں گا لیکن کام گھٹیا کر کے دوں گا یہ کوئی نہیں بولے گا اپنی کمپنی کے لیے یا کوئی بھی ریکارڈنگ سٹوڈیو ہے یا کوئی بھی کمپنی ہے جو پرموشن کراتے ہیں ہمارے یہاں سے لیکن جیسے کئی کمپنیاں ہیں آفر ڈسکاؤنٹ دینے لگتی ہیں آپ کو تو آپ سوچتے ہیں کہ آفر ڈسکاؤنٹ دے رہی مجھے کام کرنا چاہیے ہم بھی ان سے پوچھتے ہیں کہ آفر ڈسکاؤنٹ آپ دے رہے ہو تو کہاں سے دے رہے ہو کیسے دے رہے ہو تو کہہ رہا ہم اپنے جن سے لگا رہے ہیں کمپنی کو چلانے کے لیے کمپنی کو پرموٹ کرنے کے لیے ہم لگائیں گے اپنے پاکٹ سے لیکن کتنے بندوں کے پیچھے کوئی کتنا فیسہ لگائے گا یہ بھی سوچنے والی بات ہو جاتی ہے میں نے سوچا بھی گاؤر بھی کیا کئی ویڈیو میں بتایا بھی کہ دوستو ہم کسی بھی پرکار کے کسی بھی کمپنی کے آفر ڈسکاؤنٹ کا ہم کوئی سپورٹ نہیں کرتے ہیں ٹوٹل جمعیداری کمپنی کی ہوتی ہے ٹوٹل جمعیداری کام کرنے والے بندے کی ہوتی ہے جو ایکٹر سنگر ڈانسر کوئی بھی ہیں جو ان سب چیزوں کے چکر میں پڑھ کے کام کرتے ہیں اور کچھ کمپنیاں دیتی بھی ہیں اس بات کو بھی ہم مانتے ہیں کچھ کمپنیاں جو ہے لگاتی بھی ہیں لیکن سب سے بڑی بات یہ ہو جاتی ہے دھیان دینے والی بات یہ ہوتی ہے کہ آپ کتنا سترک ہیں کیونکہ آپ پیمنٹ پیسہ لگا رہے ہیں آپ ٹائلنٹیڈ ہیں تو پیسہ لگا رہے ہیں تو کہے آپ کی بھی جمعیداری بنتی ہے کہیں نہ کہیں آپ کی جمعیداری بن ہی جاتی ہے کہ آپ صحیح جگہ پر پیسہ لگائیں سو سمجھ کر لگائیں اتنا لمبا مارکٹ ہے زیادہ دن سے وزیٹ کر رہے ہیں ہوں گے تو آپ کو جانکاری ہی ہوگا کہ ماہول کیسے ہو جاتا ہے لوگ کیسے ایک دوسرے کو بیوکوب بنا دیتے ہیں تو ان سب چیزوں کو دھیان میں رکھنا بھائی اگر ہم پرموٹ نہیں کرتے ہیں لوگوں کے بیچ میں جاتے نہیں ہیں تو ہمارا کیسے کام چلے گا ہم کیسے آپ لوگ کے لیے ویڈیو بنائیں گے پھر سسٹم کو کیسے چلائیں گے چھوٹی سی بات آپ لے لیجیے اب ہم ایک اور بات لے کر آنا چاہتے ہیں ہم لوگ کے بیچ میں دھیر سارا کال اس سے ریلیٹیڈ آتا ہے میں نے اپنا کونٹیکٹ نمبر دے رکھتا ہوں اینی ڈسکس یعنی کسی بھی پرکار کا کوئی بھی بات کرنا ہو آپ کو تو اس سے ریلیٹیڈ جانکاری آپ کم سبدوں میں کم سمیے میں لیں اس کے لیے نمبر دے رکھا ہوں تو اس کے لیے دھیر سارے کال لوگ کرتے ہیں کہ اس کمپنی نے ہمارے ساتھ ایسا کر دیا یا یہ کمپنی بولتی کچھ اور ہے کرتی کچھ اور ہے تو بھائی صاحب جب آپ اس کمپنی کو جوائن کرنے جاتے ہیں یا ہمارے ویڈیو کے مادےوں سے جاتے ہیں تو اس ٹائم جانے کے بعد آپ کنفرم نہیں ہو پاتے ہیں سسٹم کو نہیں دیکھ پاتے ہیں ان سب چیزوں کو بھی تو آپ کو دھیان میں رکھنا چاہیے کہ بھائی اس کا ریزلٹ کیا ہے پہلے کا ریزلٹ کیا ہے آپ کا ریزلٹ کیا ہے کمپنی کیسے کام کرتی ہے کہاں سے کام کرتی ہے یہ بھی تو دیکھنے والی بات ہو جاتی ہے نہ کہ بس یار چلو اس کے پاس فون کر دیتے ہیں اس کے ویڈیو کے مادے سے اس کمپنی کو لیا تھا اس کمپنی کا نمبر پایا تھا تو کیا کر سکتے ہیں ہم کیونکہ کمپنی ہے موجودہ اوقت میں کام کر رہی ہے جس کمپنی کا آپ سکایت کرتے ہو ہمارے پاس وہ موجودہ اوقت میں کام کر رہی ہوتی ہے اور اس کا ریزلٹ بھی سامنے ہوتا ہے اب آپ کے اندر کمی ہو جاتی ہے کہ کمپنی پاس کمی ہو جاتی ہے وہ تو آپ کو سوچنا چاہیے کہ ملب مشٹیک کہاں ہو رہا ہے ہم پرموشن کرتے ہیں لوگ کے بیچ میں کمپنیوں کلاتے ہیں جو کام کر رہی ہے ایسا نہیں کہ آپ بیکار میں ہی بول دو کہ میں چلا رہا ہوں ایسا تھوڑی نہ کسی بہت سے کول آتے رہے تو میرے یہ کمپنی یہاں کی ہے یہاں کی ہے میں ممبئی سے میں پٹنا سے میں کہاں سے بولنا ہوں پرموشن کر دو پرموٹ کر دو میں بولتا ہوں ڈیٹیل سے تو اپنا چینل دکھاؤ آپ کا کام کرنے کا جو طریقہ ہے اس چیزوں کو ہمارے بیچ میں لاؤ اس کو مجھے بیزوں میں دیکھتا ہوں کہ کتنے حد تک آپ کتنا کام کر رہے تب ہی نہ پرموٹ کریں گے ہماری بھی جمعیداری بنتی ہے اور اس جمعیداری کو ہم بھلی بات نبھانے کی کوشیز بھی کرتے ہیں اور کچھ حادے تک نبھاتے بھی ہیں جن کمپنیوں کو پرموٹ کرتے ہیں اسے بول دیتے ہیں کہ بھائی صاحب دیکھو اگر آپ ایسا کر رہے ہو اتنا سب کو دے رہے ہو اگر اس میں کوئی پرموٹ ہوتا ہے یا آپ کچھ گلت ٹریک کرنے لگے تو جس حساب سے میں آج آپ کا ویڈیو پرموٹ کر کے لوگ کے بیچ میں ڈالتا ہوں اسی حساب سے آپ کے کمپنی کو بھی دی پرموٹ کر کے جو ہے پھر لوگ کے بیچ میں لے کر آوں گا یہ سب ہو جاتا اور کچھ دوست اپنے ہیں کہ پون کال کر کے اتنا ان کو جب پوری جانکاری جبکہ میں کئی ویڈیو میں دے چکا ہوں آئیڈیو ارکارڈنگ ویڈیو سوٹنگ ایڈیٹنگ ریلیزنگ سے ریلیٹر اپنے کمپنی کا بھی دوسروں کے کمپنی کا بھی اور پورا ڈیٹیلز بھی دے دیا ہوں کہ ایک نیو ٹریک آئیڈیو بنوانی میں آپ کا کم سے کم پچیس سو تین ہزار پہتیس سو کے آس پاس ہی لگے گا بڑھیاں کام کرنے لیے اور آئیڈیو ویڈیو فول کمپلیٹ تو پچپنسو سے لاشٹ جو بڑھیاں کام کا ہوتا ہمارے ہاتھ سے وہ شروعات ہوتا ہے اور بھویس میں آپ کا ایسا کتنے بھی جیسے ملک جتنے بھی بڑے پروجیکٹ لے کر آتے جاؤ گے اتنا ہی بڑا جو ہے بجٹ اس میں بنتا جائے گا لگتا جائے گا تو ان سب چیزوں کو میں لوگوں کے بیچ میں بتاتا ہوں لیکن گمیرتا سے کوئی اس کو لیتا نہیں اسے فون کر کے مٹر بھی نہیں کلیر ہوتا لوگوں کا کہ مجھے بات کیا کرنا ہے ایسے سوائے میں فون کر دیتے ہیں کہ کچھ نہ کچھ میں کرتا ہی رہتا ہوں اس میں بھی ہمیں پروبلم ہوتا ہے ان سے کیا بولا جائے ان کو کیا سمجھایا جائے اور ہم بھی ڈشٹپ ہوتے ہیں وہ بھی ڈشٹپ ہوتے ہیں اور بات کو سمجھ بھی نہیں باتے ہیں اور ڈھنگ سے بات بھی نہیں ہو پاتا ہے تو میں سوچا کہ کتنے لوگوں کو میں جواب دیتا رہوں گا کیوں نہ ایک ویڈیو بنا کر ان سب چیزوں کو آپ لوگ کے بیچ میں لائے جائے تاکہ آپ پہلے سے سترک رہیں اور کسی بھی پرکار کا آپ قدم اٹھانے سے پہلے سترک ہو جائیں دنیا بہت لمبی چوڑی ہے سب ہی اپنا پیٹ بھرنے کے لئے کما رہا ہے سسٹم لگا رکھا ہے تو کوئی اپنے جیب سے پیسہ لگا کر آپ کو اسٹار نہیں بنانے جائے گا کتنے بھی کوالٹی آپ کے اندر ہو آپ بہت ٹائلینٹیڈ ہیں بہت اچھا گاتے ہیں لیکن جب تک آپ اپنے آپ کو مارکٹ میں لوکل مارکٹ میں یا جو نیشنال مارکٹ ملپردیش اسٹریے مارکٹ وہاں پر اسٹھاپیت نہیں کر پاؤگے تب تک آپ کا کچھ بھی نہیں ہونے والا اور کوئی کچھ بھی سپورٹ نہیں کرے گا تب تک آپ کا پیمنٹ لگنا ہی لگنا ہے یعنی کہ جیسے اگر آپ اپنے آپ کو لوگوں کے بیچ میں پردرسیت کر لے جاتے ہو دنگ سے شروعات میں تو پھر نیش ٹائم میں بہت سی کمپنیاں ہیں جو آپ کے پیچھے پیسہ لگانا شروع کر دیتی ہیں اگر ایسا نہیں کر پاتے تو کون لگائے گا بھائی کہاں سلاکی لگائے گا کمائے گا کہ آپ کی پیچھے پیسہ لگائے گا پیسہ جب ہی لگائے گا جب آپ کی پیچھے کمپنی کو پراؤفٹ دیکھے گا اور پراؤفٹ جب دیکھے گا جب آپ ایک اچھی شروعات کر کے ایک اچھا پہچان دوگے پبلک کے بیچ میں ایسا نہیں کہ آپ کچھ بھی گا کے چل دیے میں بتایا پچھلے ویڈیو میں جو ریلیج ہو رہا ہے اس میں میں نے بتایا کڑواس سچ کر کے اس کا تنبھل ہے سب سے اوپر اس میں بتایا کہ کچھ بھی آپ کر لو کتنے بڑے ٹائلنٹیٹ کیوں نہ ہو جب تک آپ پبلک کے بیچ میں اپنی جگہ نہیں بنا لیتے تب تک کوئی بھی کمپنی آپ کے پیچھے پیسہ invest نہیں کرے کمپنی پیسہ invest جب ہی کرتی ہے جب آپ سے profit ہو اور پبلک کو لگے اپنے آپ میں کوئی بھی سنگر ہوتا کوئی بھی رائٹر ہوتا تو وہ بڑھی آتا ہے بڑھی لگتا ہے لیکن جب تک پبلک کا decision نہیں ہوتا کہ رائٹ تب تک کوئی response نہیں ملنا ہے تو ان سکھ چیزوں کو آپ دھیان میں رکھئے اور ایسے ہی بنے رہی آپ بھوچپوری سنیما ٹی وی پر ہم اور دھیر سارے جانکاری اور اس سے ریلیٹیڈ جو ہے ویڈیو ہمیشہ سے لے کر آتے رہے ہیں اور لے کر آتے بھی رہیں اور ڈھیر سارا کمپنی اور ڈھیر سارا ریکارڈن سٹوڈیو نئے پرانے جو کھلتے ہیں پرموٹ کرتے رہتے ہیں ان کو بھی آپ کے بیچ میں لے کر آتے رہیں گے اور ہم پھر ملیں گے ایک نئی جانکاری کے ساتھ تب تک لیں نمسکار